بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس اسپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے اپنے پروگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کلو پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پر گیٹ کے لے جائیں اس کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں اس وقت آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو چیف سیلیکٹر ہے پاکستان کی انہوں نے نیہنڈرلنڈ کے خلاف قومی کرکٹ ٹیم کے سولہ روپنی اسکورٹ کا اعلان کیا حیرت انگر اس طور پر اس ٹیم کے اندر جو ہے شاہنشاہ آفریدی کو ایک دفعہ پھر شامل کیا گیا ہے کیونکہ پچھلے دنے پاکستان کرکٹ بورڈ کی رپورٹ آئی تھی کہ شاہنشاہ آفریدی کو ڈراؤپ کیا جائے گا لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا نہ ہی انہیں ریز دیا گیا جبکہ دوسری طرف دیکھیں کہ ناقص کارکت دیکھیں کہ بنا پر جو ہے حسن علی کو جو ہے ٹی ٹوینٹی اور ونڈے اسکورٹ سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے ان کی جگہ نسیم شاہ کو جو ہے قومی اسکورٹ کا حصہ بنایا گیا ہے اور دوسری طرف دیکھیں کہ سلمان علی آغا کو اس ٹیم کا ونڈے میں شامل کیا گیا ہے جنہوں نے ٹیس میچ میں ابھی حال ہی میں سے لینا گیا کہ خلاف نف سنچری سکور کی تھی جبکہ اگر دوسری طرف دیکھیں تو سہوش شاکیل کو قومی اسکورٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا ہے یہ بھی ان سب چیزوں کو جگ جگ کر کر ہم نے کوشش کی کہ ہمارے سٹوڈی میں موجود ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ ریاض الدین صاحب سے بات کریں ریاض صاحب صاحب تینکیو شو کیا کہیں گے قومی کرکٹ ٹیم کا آج اناؤنس ہوا نیڈلینڈ کے خلاف کیسا دیکھتے ہیں اس ٹیم کو جہاں پر امدہ پرفارمس دینے والے شان مسورٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف دیکھیں تو ہم حسن علی کو ڈاپ ضرور کیا گیا ہے لیکن شاہن شاہ آفریلی کو ٹیم میں شامیل رکھا گیا ہے کیونکہ فیزیو تھراپی نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر انہیں موقع فٹ ہوئے تو مکمل طور پر تو وہ قومی ٹیم کا حصہ ہوں گے لیکن سمجھتے ہیں کہ جہاں پر نیڈلینڈ کے ٹیم کمزور ہیں وہاں پر نوجوان کھلاڑیوں کو چانس دینا چاہیے تھا ایسا ہوتا اس اسکارڈ کے اندر نظر نہیں آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین پہلی بات تو یہ کہ جو دونوں ٹیمیں جن کا اعلان کیا گیا ہے یہ بیسو تو کمو بش نائنٹی پرسنٹ یہ اسکارڈ کا اعلان ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد مطلب آپ کے پاس ایک دو چوہیسیز تھیں جو آپ نے بھی نام لیا کہ شان مسعود کو شامل نہیں کیا اچھا باقی یہ کہ یہ ضرور ہے یہ بڑا اچھا ہوا کہ حسن علی کی جگہ جو ہے نسیم شاہ کو شامل کیا گیا اس سے پہلے بھی ہم اپنے پروگرامز میں یہی کہتے آئے تھے کہ جو کھلاڑی انفٹ ہیں یا اپنی پرفارمنس جو ہے وہ نہیں دے پا رہے ہیں ان کی جگہ آپ کے پاس اپنے کھلاڑی ہیں کہ ان کو چانس دینا چاہیے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ سلمان علی آگا جو ہے وہ بندے کی ٹیم میں دوبارہ واپس آئے ہیں تو یہ بھی ایک مطلب پوزیٹی اچھی بات ہے آجا جہاں تک شاہین شاہ آفریدی کی بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ شاہین شاہ آفریدی کی جو ایکسٹرارڈری پرفارمنس تھی اس کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے بے دردی سے ان کو استعمال کیا گیا ہے تینوں فارمیٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں جو مطلب میچے ہوئے ہیں ٹی ٹوینٹی میں بھی شامل دائیں بندے میں بھی شامل دائیں اور ٹیسٹ میں بھی شامل دائیں اور ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے دے کہ جو آپ کے آؤٹسسنڈنگ اس طرح کے پیلیٹس ہیں ان کو ذرا دیکھ بھال کے اور ان کو تھوڑا سا ریس کرا کے شامل کریں ایسا نہ ہو فاز پولرز کو کیونکہ دم زیادہ لگانا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے انرجی ان کی زیادہ زائے ہوتی ہے اگر آپ ان کو کنٹینیو استعمال کریں گے تو ان کی فیزیکل فٹنس میں فرق آ سکتا ہے وہ انجری ہو سکتی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ شاہین شاہ آفریدی کے ساتھ وہ ہوا کہ وہ جو ہے اب مطلب یہ کہ انفیٹ ہو رہے ہیں اور اب جو اس اسکارڈ میں تو ان کو رکھا ہے پورے اسکارڈ میں لیکن اس بات کا فیصلہ اس وقت ہوگا نیدر لینڈ کے لیے کہ آیا وہ مکمل تو اور پوری طرح فٹ ہے یا نہیں ہے تو کموں پر آپ یہ کہ سکتے ہیں ٹی میں تو دونوں مطلب بیلنس ہیں لیکن ایک دو خلالیوں کا خاص طور سے میں ذکر کروں گا شان مسود کا جن کے ساتھ مطلب مسلسل زیادتی ہو رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دونوں کاؤنٹی میں انگلینڈ میں ان کی پرفارمنس ایکسٹرارڈنری تھی وہ کپتان تھے ان کی ٹیم فائنل میں پہنچی اور پھر اس ٹیم نے بھارت کی جو ٹیم آئی بھی تھی اس سے بھی میچ کھیلا تو ان کا اتنا تجربہ ہو گیا تھا اور انہوں نے ڈبل سینچری بھی کی تھی سینچری بھی کی تھی لیکن لگتا ایسا ہے کہ میرے خاص سے ان کی کوئی ایسی لابی نہیں ہے جو اس وقت جو مطلب سیلیکشن کمیٹی اس سے کوئی مطلب ان کے تعلقات صحیح ہوئے ان کو لیں تو میں ہی سمجھتا ہوں لابی کی آپ بات کر رہے ہیں ریاض صاحب ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ محمد حریس کو ونڈے اور ٹی ٹوینٹی جو اس دونوں ٹی ٹوینٹی ٹوینٹی ٹونٹی منعقد ہونا اس دونوں ٹیم کا حصہ بنائے گیا محمد حریس کو تو سمجھتے ہیں کہ سرفراز احمد لابی کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب انہیں سائیڈ لائن لگاتے ہوئے یہ لابی نظر آ رہی ہے دیکھیں سرفراز احمد کے ساتھ تو باقعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ جو سب کے سامنے ایک ایسا پیلئر جو تیرہ ونڈے میچے ساپ کو کنٹینی جتا رہا ہو اور جس کی کپتانی میں آپ کی ٹیم جو ہے مطلب نمبر ون رہی ہو ایسے مطلب بھی آپ ٹیسٹ میں اس کو ہٹا دیتے ہیں ونڈے میں ہٹا دیتے ہیں لیکن ٹی ٹوینٹی میں تو آپ نہیں ہٹانا چاہیے تھا اس کو تو ان کے ساتھ تو ایک باقعدہ پہلے جو تھے مزبہ و لگ پگرا جو تھے ان کے ساتھ تھے انہوں نے مطلب زیادتی کی پھر اس کے بعد جو ہے یہ اب آکے مطلب ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرفراز کے باہر ہونے میں خود تھوڑا سا ان کا اپنا بھی قصور ہے اس لیے کہ جو پی ایسل ہوئی تھی آپ کی چھٹی اور ساتھ می پی ایسل ظاہرہ وہ کپتان چلے آ رہے ہیں کوئیڈا گیلی ڈیوڈرز کے تو ان کو خود مطلب یہ اپنے اوپر اس چیز کو اپلائی کرنا چاہیے تھا کہ وہ مطلب اوپننگ بھی کر سکتے تھے اور ون ڈاؤن بھی آ سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو نیچے نمبر میں بھیجا اور اپنی جو پرفارمنس تھی اور ان کی جو صلاحیت تھی اس کو بروے کار لا سکتے تھے اس کو کام میں لا سکتے تھے لیکن انہوں نے جو ہے مدب کھل کے نہیں کھیلنے کی کوشش کی حالانکہ وہ کپتان تھے اگر چاہتے تو کوئیڈا گیلی ڈیوڈرز کی طرح سے بعض مواقعوں پر ان کو اوپر آنا چاہیے تھا اور وہ اپنی پرفارمنس سے ثابت کر سکتے تھے کہ وہ ایک اچھے بیٹس مین ہے تو وہ یقین جواز پیدا کرتے ہیں اچھی پرفارمنس دیتے تو یقیناً وہ ٹیم میں بھی آتے تو ایک تو انہوں نے خود اپنے ساتھ جاتی کی دوسرا ہے کہ جو سیلیکشن کمیٹی بھی وہ تو ان کے ساتھ کری رہی تھی اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اب جو مطلب یہ ٹیمیں اناؤنس ہوئیں اور وہ جس طرح سے ٹیموں میں رہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ایک آب میچ میں ان کو رزوان کی جگہ چانس دینا چاہیے اس لیے کہ وہ اسپنرز کو زیادہ اچھا کھیل لیتے ہیں اور بچے بیٹس مین ہیں اور جہاں تک ان کی وکٹ کیپنگ لیکن لبی تو چاری نہیں ہے ریا ساگ لبی تو یہ ہی نہیں چاہ رہے کہ سرفراز احمد ٹیم کا حصہ رہے ہیں ہاں دیکھیں بالکل مطلب یہ کہ میں تو ہی سمجھتا ہوں کیونکہ ایک طرح سے ان کو جو ہے ٹیم سے بہار ہی کر دیا گیا اور وہ ڈی مورالائز ہو گیا ہے ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم اوپے شیخ ہو گیا ہے لیکن بہرحال میں پھر بھی اس مجھ ہوں کہ ان میں اتنی کیپیبلیٹی ہے اتنی کیپیسٹی ہے کہ اگر ان کو مواقع دیے جائیں تو وہ اپنے آپ کو دوبارہ ریا سب اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائنڈ کر لیا ہے ساپ کا انٹرنیشنل کرکیٹر سعید آزاد صاحب نے سعید آزاد صاحب وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے آج سولہ رکنی سکوٹ کا اعلان ہوا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر سلمان علی آغا کی واپسی ہوئی ہے تو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر آپ مختلف ٹور پر سعود شکیل کو میڈل آرڈر پر عدماتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اب ایک دفعہ پھر آپ سعود شکیل افتقار احمد کی جگہ سلمان علی آغا کو چانس دیں گے اس پر کیا کہیں گے محمد بہت بہت شکریہ اسلام علیکم علیکم السلام علیکم مجھے صرف اس کیوٹ بتاتے ہیں کہ یہ بھی صاحب جو بول رہے تھے ریاض الدین صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں ریاض الدین صاحب سعید بھائی سلام علیکم مجھے صاحب ریاض الدین صاحب میں آپ سے بڑی اس بات پر بڑا اخصوص ہو رہا ہے مجھے آپ صرف وراز کی فتحومت کی بات کرتے ہیں کہ اس کی زیادتی پر بات کرنی چاہیے ہمارے ہاں پاکستان میں جیسے ہوتا ہے نا پولیس والے زبرزبتی چوری چور کے بات سے نیدان دے ترے مار مار کے نہیں میرے خواہدہ آپ نے میرا پہلا اسکل نہیں سنا میں نے پہلے اسکل میں یہی گاب ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پاکستان کی ٹیم کے لڑکہ کوئی بھی برا نہیں ہے مجھے زیادتی ہو رہی ہے وہاں بولنا چاہیے اس وقت مجھے بتا دیں کراچی کا کون سا لڑکہ یہ کھلاتے پی سی بھی کون سا لڑکہ پاکستان کی ٹیم ہے یا یہ صرف ادارت کی ٹیم رہ رہی ہے یا دو سوروں کی ٹیم رہ رہی ہے یہ جو کام کر رہے ہیں اس وقت سیلیکشن کمیٹی جو کام کر رہی ہے اس کو جواب دینا پڑے کہ آج نہیں تو کل کراچی کی تکل ختم کر دی کراچی کے اشتار ختم کر دی ہے کراچی کے بعد کشمیر پرینئر لیٹ میں میں آپ نے کوچنگ کی احسیت سے بھی کام کر رہے ہیں یہ ایک فرنچائز کے آپ ہے صحیح صاحب ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کے پیل پہ بھی پہلے ہم یہ سیلیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں میں آپ کو وہی لے کے آ رہا تھا میں وہی لے کے آ رہا تھا میں جب کراچی کی ٹیم بنانے کیا ہوں تو میرے پاس کوئی اتنا بڑا پلیر نظر ہی نہیں آ رہا تھا جس کو میں لے سکت ہوں پھر اس اثرات کے علاوہ اور پورا منظور کے علاوہ پنجاب میں یا تیسے ٹیم میں جا کے دیکھو تو ہر آدمی ستیس ٹیس میں اس کے علاوہ کیوں آپ کراچی کے دار کیوں کر رہے ہیں بھائی اگر ابھی یہ لے کے جارے ہیں سندھ کے دو رکوں کے لیے بھی جانے ہیں چانس دے نا پورا ان کو بلکل ایسا ہی نہیں چانس کیوں بہت دور کہ انہوں نے صحیح صاحب نصیم شاہ کو ٹیم میں شامل اسی لئے کیا ہے کہ جہاں پر شاہ نوازدانی کو چانس کم نظر آئیں دیکھیں مہین بھائی آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کرکٹ کرکٹ اگر میں اور آپ زیانچی کے خلاف بات نہیں کریں گے تو کرکٹ پر بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکل بلکل اور خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے کرکٹرز کے ساتھ تو بہت زیادہ ذاکتی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے آپ بتائیں کہ شاکیر کو بھی بات کر دیا شاہ نوازدانی کو بات کر دیا یہ فیر ٹیم بنے گی جب پاکستان کے ٹیم بنے گی بلکل ایسا ہی ہے ایسا دیکھیں پاکستان میں ٹیلائن بہت ہے آپ کچھنا وطنی سے بھی نرطا نکال لیں گے نا تو دنیا میں کرکٹ کو کوئی پہلے نمبر سے نہیں لیا تھا پاکستان میں پہلے نمبر سے لیا تھا دنیا میں کرکٹ گیم جو ہے پیشے جا رہا ہے پورا آپ کراچی کے ٹیم کو میں کہتا ہوں کونے کی لانی کی ٹیم کو بنا دے تو وہ آسٹریلیا سے مقابلہ کر لے گی بلکل ایسا ہی ہے یہ بہت زیادتی ہے زیادتی ختم ہونے چاہیے کراچی کے لوگوں کو چانس دینا چاہیے اور سرسرات ایسے بندے کو انہوں نے جسنی بیجرس کی چاہیے اس نے تو پاکستان کا کپتان بھی منگیا اس کی تو میں تو اس کو زرزفہ میں اس سے ملا ہوں تو میں نے کہایا بریڈ اٹاکمنٹ جو تو حصت سے بڑھتے کوئی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اکھائی مگر یہ چیز نہیں ہونی چاہیئے یہ چیز نہیں ہونی چاہیئے اپنٹ اولاد بیارکز ٹائل کی مرمے کھیل سکتا ہے ٹھیک ہے افتخار احمد کھیل بائیں احمد کھیل سکتا ہے loseは ہمارا صورتات نہیں کھیل سکتا ہمارا حس Steasz شفیق نہیں کھیل سکتا ہمارا شان مصوب نہیں کھیل سکتا یہ م 뭐س Bieber مینų اچھا صحیح صاحب ایک سوال آپ سے کیونکہ ہم نے دورہ سری لنکا میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں میڈل آرڈ میں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ماضی میں دیکھیں تو حسط شفیق بڑی اچھی پرفارمنس دکھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے میڈل آرڈر پہ ان کے ساتھ ذاتی ہوئی پھر فواد عالم کو ایک مجھ میں ریسل دیا گیا دوسرے مجھ میں انہیں کھلایا گیا وہ بھی آبے گئے اس طرح کھلتے ہوئے نظر آئے وکٹ کی اپر اور ان پر کوئی ذہنی دباؤ تھا کہ شاید اگر وہ رن نہیں کریں گے تو اگلی سیریز انہیں ملے یا نہ ملے تو سمجھتے ہیں کہ فواد عالم کے ذہنوں میں بھی یہ چیز اب گھمتی بھی نظر آ رہی ہے ممید بھئی آپ تو دیکھیں آپ ہیں اینکر مگر میں ہوں اس فیلڈ کا کی ایڈی بلکل صحیح بات ہے بندے کو فیل کیا جاتا ہے کس طرح سے ٹاپ کیا کروایا جاتا ہے اور کس طرح سے پلیر بنایا جاتا ہے یہ خاتم کرنے کی نشانیوں میں تھے میرے بھائی یہ تو فواد عالم کو فواد عالم اسی طرح تو ختم ہوگا بس اس کو اس کو جو دس سال بار بٹھایا ہے تو اس کی وہ کمپسیٹ کرتے ہیں کہ کسی طرح نہیں تو اب اس کا فیوچرز کس طرح ہے یہ کس طرح اسی طرح ہی کریں گے پاکستوار سو بھی کس طرح کو یمسن لے کے آئے نا کراتی سے اور اس کو جانت دیکھے دکھائیں بیر حمزہ کے ساتھ ذاپتی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے بلکل ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کراچی کی کرکدرس کے ساتھ آپ بہت زیادہ ذاتی ہوتی نظر آ رہی ہے صحیح صاحب ہے تھوڑے سے آپ جذباتی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تھوڑی سی بات ہم کومی سکوٹ کے حوالے سے بھی کر لیں میں اس لیے جذباتی ہوتے ہو رہا ہوں کوئی مجھے میرا ساتھی ملی نہیں رہا کراچی کے تار زیادہ ہوتی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے صرف پر فورمس میں بات آ جاتی ہے ٹیلنٹ میں بات آ جاتی ہے آپ جہاں بھی نہیں دے رہے کراچی کے لڑکے کو پاکستان ٹیم میں کیسے آئے گا اچھے تھوڑی سی بات آپ اس طرح کر رہے ہیں تو میں تھوڑی سی بات ہے جعوید میاداد کے حوالے سے بھی کرتا چلوں آپ سے شہد آپ ہے اچھا جواب دے سکے جعوید میاداد جو ہے جونئر جو لیگ ہماری ہونے جاری ہے اس کے منٹور کی ایسیت سے شامل کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے تو سمجھتے ہیں ماضی میں جعوید میاداد خود ٹی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کو ناپسند کرتے تھے اور پھر ایسی کرکٹ کے لیے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے منٹور کی حیثیت سے کام کرتے دکھائی دیں گے اس پہ کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا ہے میں اس سوال کو اس طرح سے لیتا ہوں اس وقت تو جعوید بہت دیکھیں جو اس وقت پوزیشن یہ کہ جوڑ چاہیے پیسو کی اس وقت جعوید میاداد کو پچاس روپے ملے یہاں کون سا کون سا ایک آدمی ہے مجھے بتائیں انہوں نے کرنا مرنا پوشنی ہوگا جعوید بھائی نے ان کا نام یوز کرا جائے گا کریں گے وہی جو پاکستان ٹیم جو لوگ چرا ہے جعوید بھائی کیا کر سکتے ہیں مجھے یہ بتائیں جعوید بھائی ایک تفاہ بھی پی سی بھی جاتے نہیں بٹھیں گے تصویریں ان کی کچھیں گی تصویریں کچھیں گی اور ان کو یوز کیا جائے گا مگر ان کے ہاتھ میں اتنا دنی ہوگا جعوید بھائی کو ڈیسیئن لے سکتے ہیں جعوید بھائی ڈیسیئن لے سکتے ہیں تو آج پاکستان ٹیم سے باہر ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں ڈیسیئن کے لیے مختلف جو فرنچائز بنے گی اس میں شاید آفریدی کا نام بھی ہے شوئید ملک کا نام بھی ہے لہران سمی کا نام بھی ہے اور میرے بھائی دیکھیں شاید آفریدی ہو گیا یہ ہی چھو گیا یہ اس سسٹم کے لوگ ہیں جعوید میردان اس سسٹم کا آدمی نہیں ہے وہ گریٹ انسان ہے گریٹ پلیئر کا پاتموبے بطن کا جس نے ملک کے لیے کچھ کیا ٹھیک ہے وہ کوئی بھی بات کرے گا ان لوگوں کے ساتھ بول کے ساتھ بچوں کی تیکنک کی بات ہے وہ بتا دے گا بڑا پلیر ہے بڑا اکمی ہے مطلب آپ یہ سسٹم جو ہے نا آپ کا جو سسٹم ہے وہ ڈیفرینٹ ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں پی سی بی میں وہی آدمی آیا گا جو وہی آدمی آیا گا جو ان کی سنے گا اور پیسے پکرے اور گر جا کے پیٹھے کوئی ان کے پاس سسٹم نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی خوش نہیں ہے بلکل پولیسی کی اگر بات کریں تو جس طرح انہوں نے جو ہے پی سی بی نے جو ہے انڈر نائنٹین جونئر لیگ کرانے کا فیصلہ کیا ہے کہ بعض کرکٹر اس کو پیسے کا زیادہ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ پیسے ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیگ پر کیونکہ اگر اس نے لیگ پر پیسے کے بجائے اس پر ڈومیسٹک کرکٹ پر خرچ کر دیتے تو شاید اس کا فادہ ہوا کیا کہیں گے سوالے سے صحیح صاحب دیکھیں مہین بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اقدام تو اس نظری سے شاید آ جاتا پس یہ ٹونیمنٹ کس نے دن کا ہوگا مہینے کا ہوگا ٹھیک ہے مگر ایک بچے کو بیس لاکھ روپے ملی آنگے وہ پورا تعلق کپٹ کھلے گا دپارٹمنٹ بند ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارا تفتہ جو ہماریاں جو کپٹ کا تفتہ ہے وہ بہت لوگ رینڈیوں سے تعلق رکھنے والا ہے کوئی ایسی بھینڈی سے تعلق رکھنے اردو سکول کے بچے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے علاقے کے بچے ہوتے ہیں اگر ان کو کچھ پیٹا مل جائے کا میں سمجھتا ہوں اس نظری سے بہت اچھا ہے اگر آپ کی پروپر کرکٹ ہو رہی ہوتی اور دپارٹمنٹ بنے بھی ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے دپارٹمنٹ بنے ہوتے ہیں بچوں کا گزارہ ہو جاتا ہے وہ بچے ہائی لیکٹ بھی ہوں گے یہ اچھی چیز ہے جیسے ہاناک مل کے چلنا ہے اس لئے آپ سے اچھی چیز ہے میں سمجھتا ہوں اچھا اچھی بات ہے تھوڑی سے بات ہمیں اسکوٹ کے حوالے سے کرنا ہے شاہن شاہ آفریدی کے حوالے سے بڑی خبر گردش کرتی نظر آئی تھی کہ انہیں ریز دیا جائے گا لیکن قومی ٹیم کا اسکوٹ کا جو حصہ بنتے دکھائی دی ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اپنے جو فوس بولروں نے جو مین وننگ ٹریک میں بول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں شاہن شاہ آفریدی انہیں ریز دینے کی کوئی انتظام کرتے ہیں نظر نہیں آرے ان کو پروپر کرکٹ کھلتے ہوئے نظر آنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جو ہے قومی ٹیم کے اسکوٹ سے باہر نہ ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اندر کی خبر دے دیتا ہوں اندر کرکٹر آپ نے پیریز پیریز شانشاہ آفریدی کی دیکھی بلکل دیکھیں دیکھی آپ نے اس کی اسکوٹ دیکھی آپ نے اس کی بلکل ایک سوٹ پینٹی سے اوپر نہیں جاری کی اس کا مطلب کمسنگ رونگ ہے بہت کرکٹ ہوگئی دینس دینا پڑے گا نہیں تو اس کی وطم ہو جائے کی کرکٹر اکسال میں تو ختم ہوتنے کے لئے ریز دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے لیکن پی سی بھی تو ریز دینے کے شہد سوچ نہیں نہیں ہے نہ ہی شانشاہ آفریدی ریز مانگتے دکھائی دے رہا ہے بات یہ ہے بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہ دیکھی رہے تافی کرنے کے لئے آج یہ ابھی دینا شروع کرے گی اب یہ شانشاہ آفریدی کو انہوں نے دو تین سال اور یوز کرنا ہے اور پاکستان کو بہت عرصے کے بعد ایک ایسا بولر دیکھ سام ملا تھا جو کہ اس دو پلیروک بولر بنا سکتا تھا پلیئر بنا سکتا تھا جب اچھے بولر پاکستان کیم میں آتے ہیں جیسے بفتان ینو سواتی مکران عمران کان ان کے ساتھ رہ کے پاکستان کا پیکسمن بھی پیدا ہوتا ہے یاد رکھی گا بلکل ایسا ہی ہے پیکسمن بھی پاس بولر ہی پیدا کرتا ہے جب نیک میں بولن کرتا ہے انہوں کو کانفیڈنس بڑھتا ہے تو یہ ابھی کھوڑے دن تو اس کی ضرورت ہے مطلب مجھے بہت افسر ہے اس کی اسپیٹ میں بہت کمی آئی ہے بلکل ہے اسی اسپیٹ کی کمی کے باعث حسن علی کے جگہ نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو ایک سو چالیس کلومیٹر کی رفتار سے بال کرتے ہیں اور کنٹینیو کرتے ہیں ایک سو چالیس کی رفتار سے نسیم شاہ کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں نسیم شاہ ینگ کر ہے اس کا تو پتہ چلے گا جب یہ چینلس پچاس میک دلے گا مطلب یہ ہے کہ بہت اچھا بولر ہے اس کو چانچ ملنا چاہیے پاکیسان کا سنوچر نظر آتا ہے اس طرح دانی کو بھی چانچ دینا چاہیے ان کو دانی بھی بہت اچھا بولر ہے اس کی طرح اس کے اوپر بشارہ وہ حسن ہے حسن جو بولر پہ انہوں نے محمد حسنین لیکن اسے پامی ٹیم کا اسکارٹ کا حصہ نہیں بنایا گیا گیا گو کے پچھلے دنیا خبریں آ رہی تھی کہ شاہنشاہ افریدی کے جگہ محمد حسنین کو ٹیم میں شامل کیا جائے گا لیکن انہیں شامل نہیں کیا گیا آپ دیکھیں نا پاکستان کا اچھا بڑا ٹیلنٹ آپ نے دیکھیں کہ نہ اس کے حرکیم ہو رہی ہے اور نہ اس کے کوئی اٹرسٹ لے رہا ہے اس کو رجیہ کو صحیح کرنا چاہیے اس کا ہاتھ صحیح کریں اس لیے کہ کتنے دیت والے بولر اچھانا کھانا یہ پی اٹرسٹ کی میں سمجھتا ہوں اس کی تابیشوں سے پی اٹرسٹ جو ہو رہی ہے اس میں نرکے نکلتے ہیں مطلب یہ اچھے نرکے تو حسن علی کو میں کہتا ہوں اس کو بھی ریس کرنا چاہیے بہت ہو گیا اس کے ساتھ دیا بلکل حسن علی کو تو اس اسکارٹ سے ڈراب کر دیا گیا ہے سہید عزاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا بڑی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں دکھائی دیا اور خاص کر کرکٹ کے حوالے سے اسکارٹ کے حوالے سے اور خاص کر آپ نے جاوید میادات کے حوالے سے اور پی سی بی کے حوالے سے بڑے اچھی باتیں کہیں ریاض صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ریاض صاحب ہے کیا کہیں گے جس طرح سہید عزاد صاحب بڑے جذباتی ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ٹیم میں اور خاص کر کرانچی کے حساب جو کرکٹر اس کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اس پہ کافی نالت ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ خاص کر جو کرکٹر ہیں کرانچی کے ان کا ٹائلنٹ بھی ضائع کیا جارہا تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یقیناً آواز بھی اٹھانی چاہیے مختلف پورے پاکستان کے ساتھ جس کرکٹر کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے تو آپ نے کچھ دیر پہلے سرفراز احمد کے حوالے سے کہہ رہے تھے پھر سعید عزاد صاحب کہہ رہے تھے سرفراز کے اور پھر سعود شکیل کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس سے اس کونڈ میں ان کا نام نہیں شامل کیا گیا گو کہ وہ میڈل آرڈو میں بڑی اچھی بیڈنگ کرتے ہیں ان کا بھی تعلق کرانچی سے ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کی سارے سوالوں کا جواب دوں میں سعید عزاد صاحب جو ہیں ہمارے لئے قابل اعترام ہیں اور ان کی جو ایکسپورٹیز ہیں ان کا جو ایکسپوجہ رہے ہیں ان کا جو ایکسپیرینس ہے بالکل ان کی وہ باتوں میں ریفلیکٹ آ رہا تھا لیکن میرے خواہ سے انہوں نے میرا وہ والا حصہ نہیں سنا جب ہم سرفراز سے مطالق بات کر رہے تھے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ایک ایسا کپتان جو مطلب تیرہ مطلب میچز جتاتا رہے ایک ڈیڑھ سال تاک اپنی ٹیم کو نمبر من رکھے اور اس کو اس طرح سے نکال دیا انہوں نے میرے خواہ سے میرا دوسرا جو تھا جب ہم بات کر رہے تھے سرفراز سے مطالق کے انہوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی وہ والا میرے خواہ سے پورشن سنا پہلا والا نہیں سنا دیکھیں جتنے بھی اگر ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم نے نہیں لیتے اور اگر آپ مطلب بھی کہ جو لوبیز ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کھلاڑیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ہمیشہ ہم نے یہ کہا وقفے سے پہلے جس طرح ریاض صاحب اور سہید آزاد صاحب سے بات ہو رہی تھی کرانچی کے کرکٹرز کے ساتھ زیادتی کی تو پھر ریاض صاحب کے پاس جاتے ہیں ریاض صاحب کیا کہیں گے جس طرح سہید صاحبی زگر کر رہے تھے کرانچی کے کرکٹرز کے ساتھ بہت زیادتی ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیا کہیں گے اس پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں بلکل مطلب جو ہم دیکھ رہے ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ سرفاز کو دیکھ لیں فواد عالم کو دیکھ لیں شان مسود کو دیکھ لیں صاحب شکیل ہو گئے اور جس طرح سے مطلب یہ دیکھیں یہ وہ زمانہ نہیں ہے ریاض صاحب صاحب کراچی کے لیے جس کھلکٹرز کے ساتھ زادتی ہوگی ہم اپنے پر فارم میں اس کے خلاف آواز ہوگی ہمارا تو ہمیشہ سے موقع بھی ہے ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کیے کہ جو کھلاڑی میرٹ پہ ہے اس کی اوٹسٹینڈنگ پر فارم سے چاہے وہ کسی بھی مطلب جگہ سے تعلق رکھتا ہے اس کو ٹیم میں ہونا چاہیے اگر تمام گیارہ کے گیارے پلیئر جائیں وہ آوٹسٹینڈنگ ہے اور ان کا تعلق کسی ایک ہی جگہ سے تو بالکل ان کو مطلب لینا چاہیے ظاہر ہے یہ پاکستان کی ٹیم ہے لیکن یہ کہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر جہاں جہاں مطلب دوسرے شہروں میں یا دوسری جگہوں پہ یا گاؤں کے کوئی مطلب کھلاڑی اچھے ہیں تو ان کو اگر موقع آپ دیں تو یہ ایک اچھی بات ہوگی آپ یہ دیکھیں جو شانواز دھانی ہے اب اس کو بھی اگر ہم لے لیں تو اس کو جب اس نے لاسٹ پی ایسل میں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا اس کو ٹیم میں تو لے لیا لیکن اس کو کھلایا نہیں تو بہت سے کھلا رہی ہیں اچھا پھر یہ کہ جو منیجر اور کوچز ہوتے ہیں وہ لڑکوں کو کو طرف چلیتا ہے اور کریں سیحی طرح نہیں کہ پاٹے ہیں ہم نے ہمیشہ بات کیے دہما جس طرح سے عمر اکمل اک..., آور gewoon کرسے تھے ہم ہے عمر شہزار..機 möڑھ 2014 بہترین کی مئی پرفورمنس کی جارب axg لیکن ان کو جاهی طرح سے بتیل نہیں کیا گیا ان کو صحیح طرح سے کیا ہم آ Sovietも تعالی انقرال کیتے ہیں اور یہ ایسا contains اس Centre پیارے کا چاہرمپ راہ�� جو تک مئی پاز سکتے تھے پاکستان تو ہمارے کوچز جو ہوتے ہیں جو ہمارے سیلیکشن کومیٹی اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صحیح جب لڑکا پرفارمنس دے رہا ہے تو اس وقت فوراں اس کو موقع دیا جائے اور جو اس طرح کی لڑکے ہوتے ہیں جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ڈسپلین اس نے شروع میں کیا تو آپ کو وہیں پر اس کو مطلب دیکھنا چاہیے کہ اس کی ڈسپلین کو صحیح کرنے کے لیے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ عمر اکمل اور شایمہ شہداد کو زائے اس طرح سے کیا گیا کہ جب ان کو ڈسپلین کی پابندی ان کو کروانی چاہیے دی اس وقت تو نہیں کی کروائی اور جب وہ مطلب اس سے زیادہ مطلب یہ کہ وہ ہو گئے تو اس کے بعد پھر ان کو ٹیم سے ہی باہر کر دیا گیا تو آپ نے ایک اچھے کلاریوں کو زائے کر دیا جو پاکستان کے لیے کام آ سکتے تھے اسی طرح آپ نے اثر شفیق کے ساتھ کیا اسی طرح آپ نے سرفاز کے ساتھ کیا اور آپ دیکھیں کہ فواد عالم کے ساتھ کر رہے ہیں پھر شان مسود کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ ہی اور یہ اچھا ہے ایک زیادہ یہ بھی ہے کہ ایک اچھے پیلئر کو آپ کنٹینیو کھلاتے رہے ہیں اور اس کو ریس نہ دیں تو یہ بھی مطلب یہ کہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ زیادہ ہی ہے آپ جیسے شائنشاہ حافظی ہیں آپ مسلسل ان کو مواقع دیے جا رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جب ان کی جگہ مطلب آپ تو دیکھیں نا جب سے پی ایسل شروع ہوئی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہو گئی ہے کہ ہم کو تمام شعبوں میں چاہیے وہ مطلب اپنرز ہوں میڈل آرڈر ہوں لوئر مطلب بیٹسپین ہوں فاس بالور ہوں یا اسپنر ہوں کافی مطلب نکل کے سامنے ہی ہمارا کا اپرچونیٹی ہے کہ آپ جو ہے نئے کھلاریوں کو چانس دیں ان کو بھی تو دیکھیں نا آپ ان کو کب چانس دیں گے جب یہ جس وقت کوئی بھی کھلاری اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرتا ہے اسی وقت ان کھلاریوں کو چانس دینا چاہیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مطلب جو ایک جو سیلیکشن کومیٹی دیکھ لیں یا آپ کے مینیڈر کوچیز ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے اور وہ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں اور جو لابیز بنی ہوتی ہیں ان کو مطلب یہ کہ وہ انٹرٹین کرتا کر رہے ہوتے ہیں اپنے کھلاریوں کو اپنے لوگوں کو وہ اکومیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کس مطلب کھلاری کے ساتھ جو آؤٹس ٹنڈنگ ہے ہم جو بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیتر لینڈ کے خلاف ٹیم اناؤنس ہوئی ہے نیتر لینڈ کے خلاف جو ٹیم اناؤنس ہوئی ہے اس میں تھوڑے سے نوجوان کرکٹرز کو ضرور چانس دینا چاہیے تھا جس طرح باتیں چل رہی تھیں کہ کاسی مکرم کو اس کا حصہ بنایا جائے گا حسیب اللہ کو چانس دیا جائے گا لیکن ہم ایسا ہوتا تھا دکھائی نہیں دیا کیونکہ ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ شاہنشاہ آفریدی ٹیم کا حصہ ہیں ہاری سرہوف ٹیم کا حصہ ہیں گو کہ انہوں نے نسیم شاہ کو چانس دیا تو سمجھتے ہیں کہ بالنگ سکارڈ ہمارا تیز وہ تھوڑا سا مضبوط ضرور ہے لیکن ہمیں کم از کم نوجوان کرکٹرز کو ضرور چانس دینا چاہیے لیکن ہمارے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں نا ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ شورٹ ٹرم پلاننگ پہ یا شورٹ مطلب یہ وہ دیکھتے ہیں کہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی بھی ایوینڈ ہو چاہے چھوٹا ایوینڈ ہو چھوٹی ٹیم ہو بس ہمیں اس کے خلاف میچ جیتنا ہے ہم ٹیم بنانے پہ اور لڑکے مطلب بنانے پہ ہم زور نہیں دیتے اب آپ دیکھیں جیسا آپ نے خود کہ نیدر لینڈ جو ہے ہم جو جائیں گے تو نیدر لینڈ کی ٹیم تو مطلب ایسی ٹیم تو نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ آپ جو ہے آسٹریلیا انگلینڈ نیوزیلینڈ یا ویسٹ انڈیز سے کریں یا جونبی افریقہ سے کریں وہ تو ایک نئی ٹیم ہے اور اس کا اتنا ایکسپوجر بھی نہیں ہے نہ اس کا ایکسپریئنس ہے نہ اس کی اتنی زیادہ ایکسپرٹیز ہیں کہ آپ مطلب وہاں اپنی پوری فسٹ ریلیون کو لے کے جائیں یہ ایسے مطلب سیریز ہوتی ہیں جس میں آپ اپنے نئے اکھلاریوں کو چانس دے سکتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ اپنے نئے اکھلاریوں کو جج کر سکتے ہیں کہ اس میں کتنا پروٹینشل ہے تو آپ جو ہے مطلب جب ایسے مواقع ہوتے ہیں ان کو آپ زائع کر دیتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ایک اپروچ ہے ہم ابھی اس دائرے سے باہر نہیں نکل رہے اور بس ہم چاہتے ہیں کہ جس چاہے چھوٹی ٹیم ہو یا چھوٹا ایوینڈ ہو بس ہمیں یہ جیتنا چاہیے تاکہ ہمارے کریڈٹ پہ یہ چیز آجائے سیلیکشن کمیٹی کے اور آفیشلز کے ہماری ٹیم جائے لڑکے بنانے اور ٹیم بنانے چاہتے ہیں اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائنٹ کے لیے ہے سینئر اسپورٹس اینیلسٹ اور انکر پرسن ہے نسیم راجپو صاحب نے نسیم راجپو صاحب ہے وینس اسپورٹس میں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ کیا کہیں گے آپ نیدرلینڈ کے سریز کے لیے قومی اسکارٹ کا اعلان ہوا سنوان علی آگا ٹیم کا حصہ بنے تو سمجھتے ہیں جہاں پر آپ نے شان مسید کو ترجیح نہیں دی شاکیل کو ترجیح نہیں دی مسید تو نہیں ہے ٹھوٹی یا تچیس لیکچر تو آپ اس کو تو جو کہہ لیے جائے گا وہ تو ٹھوٹی کہنی ہے آپ کی ساری اٹھارٹی اس وقت بابا رازم کے بات بابا رازم جسے صلی اللہ بچوالہ کہتے ہیں اس کو اردوہار ہے اور شاہن شاہ پریدی ہیں تو وہ بچوالہ شاہن شاہ پریدی کہتے ہیں کہ شاہن شاہ پریدی کیا آئے لے کر دور محس کریں گے دیکھیں میں شاہن شاہ پریدی کو اس طریقے کے جس کلیبر کے وہ کھلا رہی ہیں اس وقت وہ بہت کلاف لے رہے ہیں دنیا کے اس لحاظ سے اگر جب سجیوں کو یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کو آرام دیکھیں گے ان کی تنڈیشن دیکھیں گے اس کے پاس ستلا کریں گے تو آپ انہوں نے تین مجھے آرام دی دی تو کوئی مطلہ نہیں تھا وہ پوری اردوہ کے خواب آتے اسی ایک پر 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 فارن کرتے ہیں کوئی آرام مل جاتا رس مل جاتا لیکن اس پر میرا شاہن شاہن شاہ پریدی کیا آپ کی رہنا بھی شامل ہوگی کہ وہ تیم کے خواب رہنا چاہتے ہیں اور اس وقت ہے جب آپ کین کے سجیوں کے ساتھ ہوتے ہیں کین کے ٹرینر کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی ٹریننگ اور آپ کا ریئر پروسس پر ہیتا جلی ہو جاتا ہے تو شاہن ہے اگر یہ سوچ کے کہیں تو دیکھیں کہ شاہن کے ہاتھ میں ہوں اگر وہ نہیں جاتے تو بھی کلی پرابلم نہیں ہوں چلے گے تو بھی کلی پرابلم نہیں ہے اس لئے کہ وہ آپ کے نمو بند بولد ہے اور ان کا ریضم میں اور گئر میں آنا بہت ضروری ہے اگر وہاں پر فزیوں سے آپ کے ٹرین کے ساتھ ہی ہے وہی طرح پرپوم کر چکے لیکن کون ساری ایسے سوالات چوڑے ہوئے کہ آپ سے کیا فلکشن کیے سالماع علی آدھا کے پیسے پہن سی کیلر دیں گی بھائی میرے پر لیے سایی کیلر جو نہ عمیر رجہ صاحب فائنل ٹیم پر سائن کرتے میں سوچتے نہ وثیم ٹیم مناتے میں سوچتے نہ کاما نظر چاہتے نہیں چاہتے وہ بھی رہو کچھ نہیں کر سکتے تو آپ چاہتے کی کیا چیز ہے جو سی تھی شاہر مصوب کے مارے میں جو ورکی میں راہ گئی وہ میں بڑی بڑی سرپرائز نہیں ہوتی ورکی میری طرف تو سالماع علی آبار اسے پہنس کھلکی وہ ٹرین پر کھلکی وہ بڑی آدم پر لاسکتے ہیں لیکن جب شاہر سے کو تحلیق سوال ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میری اپنی رائے میں ابھی اتنے ایویڈنس نہیں ہے سالماع علی آبار اسے پہنس کھلکی میٹل آدم ہے شاہر مصوب کا میٹل میں کھلنے کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے اچھا سالماع علی آبار آبار کی حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہایا کہ وہ آبار باولنگ بھی اچھی کرتے ہیں ہمیں ضرورت پر سکتی ہے ان کی تو سمجھتے ہیں کہ پھر محمد نواز کو ٹیم میں رکھنے کا کیا فعادہ ہے کیونکہ اگر دیکھیں تو پھر محمد نواز کی صورت میں پاکستان کے اچھا آر لانڈر کی صورت میں نظر آتے ہیں محمد نواز نہیں آپ آر لانڈر جس کو آپ نے شائع کرنا ہو رہا اس کو آر لانڈر بھی بنا دو گے اس کو آپ کہہ دوں گے کہ بھٹ یہ ہی اتر تو سمجھتے نہیں ہے یہ کلانے والے وقت میں جس طریقے کہ لگتا ہے کہ ترمال علی آبار اچھے پیار میں نہیں کروں بے لگل بلکل 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 ایک ایک سب یہ بات کہتا ہوں کہ وہ اسی طریقہ ہے تک اس لئے میں تھی تھی ہوں کہ وہ ہی موٹیہ نکل سائے جسے لوگ شائل شاہدہ ہیں اندھیری راتوں میں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اسی طریقہ میں سمن کریکٹر بنے میں پاکستان کی اور بس وہ ہی خریف مسئلے کا آل ہے اور وہ ہی خریفی ریال کر لیں گے اچھا نسیم بھائی تھوڑی سی بات ہے تو تو پورا کہتے ہیں کہ ایسا رول پلے کرتا ہوں کہ جس مصدر پہ وہ باتے اچھا نسیم صاحب ہے سمجھتے ہیں کہ اس ٹورس کے لئے حسیب اللہ یا قاسم اکرم کو اس سے نیدرلنڈ کے خلاف جو ہے اسکارٹ کا حصہ رہنا چاہیے تھا کیونکہ اگر سیلیکشن کومیٹی چاہتی تو ان دو نوجوان کرکٹرز کو ضرور چانس دیتی کیونکہ انہوں نے نائنٹین میں اچھی پرفارمس دی ان کے پاس ایک لمبا گیپ آ گیا اب یہ نائنٹین تو کھیلیں گے نہیں لیکن ان کے پاس گیپ لنبا ہے اگر ہی ان کو پاکستانی ٹیم کے ساتھ اسکارٹ کے ساتھ رکھا جاتا تو سود من ثابت ہوتا دکھائی دیتا آپ کو لیکن ان سے پہلے جب بیلی نظر میں انہوں نے اور بہت سارے ہاتھا تھے سون شکی ہاتھا تھے شام مصود ہاتھا تھے ان کے پاس نے بھی تیاریم موضوع میں آنے والا حصہ ان کا اینک کی ایسا میں بہت پرپارم کرنا ہے ان کو ایک بہت جناس ڈالسکی سیزن لگا کے دے ہم بہت جلدی کرتے ہیں کہ رجیوں کو پاکستان کی کیا دینے میں پاکستان کی کیا کچھ ہو گئے گی جیسے آپ سمجھلے کہ شدک پہ خڑے ہوئے جو بوئی اتنی کیا پیجر ہیں اس کو جا کے خرید ہو جا کہ اس کے خرید ہوسکے کے پاس پارکستان کرگیر کے پاس کہ ہمار کو کچھ دینے شروع کرتے ہیں جو اس پر ڈزرب کرتا ہے جو کہ میں نے شاعت ماسوسک اس pourraً دل کارٹا ہے شاعت ماسوسک نے پس ہم دل دل کاش پر پرام بھی شامل کی پر اچھ پر دل سال دل سال belonging ایک بار اچھ فاورم سکال کی پر فاورمینسر پر افسر ایجی پر فاومنسر پر اچھ پستہ پر نو رو path اگر اسی نو رو path شاعت ماسوسک نے اکر پر فاورم نہیں کرتا جس کا حق بنتا ہے انہوں نے مکمل طور پر چانس بھی دینا چاہیے تھا تھوڑی سے بات ہے انگلینڈ ٹورز کے حوالے سے کر لیں نسیم بھائی کیا کہیں گے سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے سال ٹی ٹونٹی میچز کھلنے تناچی اور لاہور اس کی مذبانی کرے گا کیا کہیں گے ایک پاکستان کے اندر دوبارہ بڑی ٹیموں کا آنا کتنا خوشائند ہے سال ٹی 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 بھی اسے پیشاند رہی ہے کیونکہ آپ جب ورڈ کی تو اندھی آتا ہے اس کے باہر آپ کو خیال آتا ہے آپ کی ملے باکر بیٹن کسی گانگی نہیں رہی ہے ہاتھ سے سری سے پوچھنی ہوتا ہے سہار سے پوچھنی ہوتا ہے پھر آپ کو عباس بھول کے جاتے ہیں شویف ملک کے پاس تو میری اپنی ذاتی لائے میں اہتر ہوتا کہ آپ ایک مرتبہ جس کی فٹنل بھی اچھی ہے قوم بھی اچھی ہے اور اگر کشمیر انیر لیگ میں شویف ملک اچھا پر فارم کرتے ہیں اور ہم بہت بہتر میں دکھائی دیتے ہیں تو انگیٹ کی سریز میں کیونکہ جس دن کشمیر لیگ سے چھتیس کو پتر ہوئی ہے آلیا کی بسرطائی طریق سے اسی اکرک کا آز ہو جائے گا بلکل ایسا ہی ہے تو شاید وہ اس میں نہیں جا سکتے تھے لیکن آپ انگلیٹ کیا تو یہاں پر اسکار اور آپ سے پر فارم نہیں کرتے ہیں اسی اکرک میں تو اس وقت میں آپ کو شویف ملک کو ایک لمبا رنگ دے رہا تھا ہی اگر سنگل تاکہ وہ ٹیم کے ساتھ ریجرس ہو جب آپ کو پھر بھوم کے بھولی کی جانے ورڈ زب پر دیکھنا ہے تو اس سے پہلے انگلیٹ کی سریز میں دیکھ لیا کہ آپ کی تمام چلے میں کارتوس رکھا ہو جاتے ہیں دوبارہ ایشیا کپ میں تو پھر آپ دوبارہ شویف ملک کو بجائی سے کہ ڈلے کریں آپ انگلیٹ کی سریز میں اچھی وقت میں میڈل آرڈر کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو ضرور رکھے ہیں اچھا نسیم بھائی کیا وجوہات ہیں جو اب تک کسی بھی ایک مستند بیسمنٹ کو میڈل آرڈر پر کیونکہ شویف ملک اور محمد حفیظ ایک وقت میں بڑی اچھی کار کر دیکھی دکھاتے نظر آئے تھے میڈل آرڈر پر لیکن اس کے بعد یہ خلاف پور کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے گو کے افتخار احمد آسیف علی مختلف بیٹرز جو ہے اس نمبر پر بیڈنگ کرتے دکھائی دیا لیکن گو کے مختلف دو چار ایننگ کے بعد وہ بھی رن کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے تو سمجھتے کہ ایک مستند طور پر ایک ریدم کی طور پر ایک بیسمنٹ کو چانس دیا جاتا چاہے وہ افتخار احمد کو یا شہر شکیر کو اسے موقع پر بھرپور طور پر موقع دیا جاتا تاکہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتے دیکھیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ تھی جو انڈی کرکٹ میں دیا آپ نے وہ اچھی بات کی ہے کہ کنسسٹنٹ ٹانس نہیں دیتے ہمیں میزیکل چیئر لگے رہے ہیں ہم نے آسیف علی اور افتخار احمد خوشدل شاہ نے آپ کو بہت بروف کی ہے خوشدل شاہ بڑی ہٹ مار لیتے ہیں تو افسریا کی بڑی بارڈریز تھی ہیں ہلتی نہ کریں کہ خوشدل شاہ کو اٹھائے ان کو رن دے اور ان کو کھیل لے دے لیکن یہ جو اس سلوٹ ہے کہ جہاں پر ہم کبھی میزیکل چوئر کی صورت میں آسیف علی کو لے کر آتے ہیں اور پھر افتخار کو لے کر آتے ہیں ان میں سے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ آپ کے شئی ایک کو رن دے اگر آپ نے ایشی اگر جس کو بھی کھلا رہا ہے آپ اس کو موقع دیں اور سارے مارکنز میں موقع دیں اور اس کے بعد یا جب اس کب تین تین مائچ آخری جس طرح کی کہ میں ایشی اگر میں دکھائی دے رہے تو وہ ضرور دونوں کو دے تاکہ آپ کے پاس پوزیشن کے لیے ہو جائے کہ آپ آپ کو اس رات کے لیے دونوں ایڈجس پہ ہی ہو پڑے اور آپ کو جانا پڑے گا دیکھیں آپ نے ان دونوں کو پاور ایٹر بنا دیا ہے آپ نے جائز میں ان کی ڈال دیا ہے کہ یا وہ آیاسے پاور ایٹر میں بڑی ایٹ مار کے آپ اُک نا تیتر میں بھٹے ہوئے روکنا ہوں گھول ہے مارنے کی ایک چیزوں نے پتا ہوں کہ ان کو لگتا ہے لگتا ہے بعد میں چل چل دے توئام گھول ہے ایس کو پکے ہوں ٹھولا آج تک وہ پکے نہیں دیا اس کو ہر طرف کا کار میں جانا کے دے لگے وہ پکے نہیں دیا اب آپ نے اس کو ایک کورما تک لگی تے لے اور ب واپک توک چاہر اس کی لگی تے لے آپ کو اچھتر کے لگے ہوں کہ میں اس مجھول میں جو کس کا طرف نہیں اور جاؤں وہ پرپورن کر رہا تھا اور جاؤں جاؤں ہیں جاؤں کلتا تھا اچھی بلیز آلی لیتا تھا وہ سترا آپ نے پورا اس کے لیے ختم کر دیا کہنے کا بچہ دیکھیں کہ ہم بنا نہیں رہے پلئیرز کو اور یہ پاکستان جو ہی ہے بھی ایک جو فرنس جائے لے رہنی دردت میں سے یہ دیکھوں گا کہ اس کے بعد پاکستان کی ایک ککٹ کے دائمنشن کیا ہوتے کہ آنے والا ہر بچہ بھائی ہرمان میں تو نہیں جا رہے تحقیم انہیں نہیں ملے اس میں وہ پتہ چلتا ہی کہ آپ نے اپنے جو ریجر میں ککٹ کا جو تین پورمیٹ سے لیے درگاہ ہوتا تھی اس کو تبدیل کر دیا دیکھنے میں پکستان کی لیگ میں جو مردن ایٹی کرکٹرس کا افریکٹ آؤ پر فرمیٹ کو جائیں گے ان کا برزاج کیا بن جاتا ہے اطلاب لیگر آپ کی کٹر ریجر کی ورچہ پر کے ایک اوچھ کو دو تیندر آپ پر پر پاکستان کی لتیباری لینے کے ہوتے اس کے بعد وہ ہر ماتا تو وہ ماتا و لہلاتا بھی آتا وہ سمجھے نہیں آتا وہ کہاں پہ ہر ماتا ہے اس کی اس کو کو چیوز کر جاتا ہے کیونکہ اس کا بہتر کیا ہے کہ اس کو اپنے ایوریج باری 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 سے وہ ناکام ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بہت بہت شکریہ نصیم راجبور صاحب آپ کا وینس سپورٹس میں ٹائم دینے کا ریاستہ اب جس طرح بڑی کھل کر بات کر رہے تھے حیدر علی کے حوالے سے عاصف علی کے حوالے سے اور شان مسود کے حوالے سے نصیم بھائی کے انہیں مکمل طور پر اگر میڈل آرڈر پر چانس دینا ہے تو حیدر علی کو دیں یا افتخار کو دیں انہیں پورا سیریز دیں تاکہ ان کی کانفیڈنس کا اندازہ ہو سکے تاکہ وہ اگر رن کرتے ہیں تو صحیح نہیں کرتے تو انہوں نے پھر وہی بات کئی کہ کے پیل چھبیس کو ختم ہو رہی ہے ستائیس سے سریز سارڈ ہونی ہے تو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے شویب ملی ایک دوا پھر میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتے نظر آئیں گے اگر یہ جو پرانے جو کارتوس ہیں جو نہیں چل پائے تو دیکھیں ابھی انفرشنلی جو ہم بہلے بھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں چاہے آپ سیلیکشن کمیٹی کو دیکھ لیں یا جو ہمارے بینچ آفیشلز ہیں یا ٹیم کے جو آفیشلز ہیں تو وہ سارے جیسا ابھی نسیم نے بڑی صحیح بات کی کہ ان کو تو جو اوپر سے کہا جاتا ہوگا وہ کر لیتے ہیں ہمارے ہیں کی سیلیکشن کمیٹی ہیں دوسرے جو کرکٹ بورڈ ہیں دنیا کے ان کی طرح آزاد نہیں ہیں ان کی طرح کام نہیں کر سکتی اور یہ تو ظاہر ہے ہمارے ملک کا جو طریقہ کار ہے جو نظام چل رہا ہے جو جس طرح کا مطلب معاملات چل رہے ہیں اس میں تو یہ ہی ہے کہ جو مطلب یہ کہ اوپر سے پی سی بی کے جو مطلب چیئرمن ہے یا اور جو لوگ ہیں اگر وہ جو کہتے ہیں وہی سیلیکشن کمیٹی کرتی ہے ہمارے دیکھیں کبھی بھی ہم پیلئر کو بنانے کی طرف نہیں جاتے ہم صرف مطلب یہ کہ سامنے کا ایوینٹ دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی ٹیم کو اناؤنس کر دیتے ہیں اور ہماری پہلی کوشش ہوتی کہ کسی طرح سے ہم یہ بیچ جی جائیں ہم یہ سیریز جی جائیں اور جن لڑکوں کی بات مطلب آپ نے بھی کی اور انہوں نے نسیم راجکود نے کی بالکل صحیح کی کہ مطلب ایسے لڑکوں کو دیکھیں جو مطلب جیسے زمبابیہ کا ذکر آیا یا جیسے ہم نیدر لینڈ کے خلاف کھیل رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایسے جونئر لڑکوں کے یا اپ کمنگ کھلاریوں کو جنہوں نے نیر پاسٹ میں اچھی پرفارمنس دیئے ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ وہ مطلب ان کا کانفیڈنس لیول آئی ہو اور جب کوئی بھی کھلاری مطلب اچھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے تو اس کا دل بڑا ہوتا ہے اگر اس کو موقع ملتا ہے تو اس کا مطلب جذبہ جو ہے جوش جوان ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس میں بہترین پرفارمنس پیش کروں جب پاسٹ نیر پاسٹ میں اچھی پرفارمنس ہوتی تو آرٹومیٹیکلی جو ینگسٹرز ہیں وہ اچھی پرفارمنس پیش کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری مطلب جو ٹیم میں یا مطلب بورڈ میں جو لوبیز بنی ہوئی ہیں جیسا کہ ابھی بات بھی ہو رہی تھی کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ چھوٹی سیریز میں بھی یا چھوٹی ٹیم کے خلاف بھی جو مطلب ایکسپیرینس پلیئر ہیں وہ ایک دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ٹیم میں رہے اور ان چھوٹی ٹیموں کے خلاف اچھی پرفارمنس دے کے اپنا ریکارڈ جو ہے بہتر کرے بجائے اس کے کہ ہم جونئر اور اپکمنگ لڑکوں کو اس میں چانس دیں تو یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے مطلب یہ ایک ایسا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ اگر بورڈ کا چیئرمین جو ہے نا وہی مطلب وہ یہ کام کر سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ نہ انسابی نہ ہو اگر اس سطح پر مطلب ایسی کوئی بات ہوگی تو سیلیکشن کمیٹی ہے وہ بھی یہی کرے گی اور جو ٹیم کے آفیشنز ہیں وہ بھی کاریوں کے ساتھ یہی کرے گی ہے اچھا ریا صاحب ہے سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کو دورہ کرنے آ رہی ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے پھر ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچے سے کھیلنے ہیں انگلینڈ کو تو بڑی اچھی بات ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرتی ہے کیونکہ بڑی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کرتی نظر ہے پہلے آسٹریلیا آئی اب انگلینڈ کی ٹیم آ رہی ہے دیکھیں پہلے تو مطلب جس طرح سے آسٹریلیا کی ٹیم آئی یہاں پہ اور جس طرح سے بڑے آرام سے وہ کھیل کے گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کی جو بھی ٹیمیں ہیں وہ بالکل یہاں پر آئیں گے اور ان کے لیے اب کوئی جواز نہیں ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں دیکھیں ایک زمانے میں مطلب اتنی دہشتگردی ہے اتنا معاملات خراب نہیں تھے لیکن جو بہار کے ممالک تھے بعض انہوں نے جانبوچ کے مطلب اس طرح کے ایک پرسپشن پیش کیا پاکستان کے مطالق کہ یہاں کے حالات بہت خراب ہیں تو دوسری ٹیمیں اس وجہ سے نہیں آئیں حالانکہ اتنے حالات خراب نہیں تھے لیکن جو بھی حالات خراب دے تو ہمارے جو سیکیورٹی ادارت ہیں انہوں نے جو ہے اپنی مطلب یہ کہ محنت سے اور اپنی جانوں کا قربانی دے کے مطلب ہمارے امن و امان قائم کیا اور ہم اس قابل ہو سکے ہیں پوری دنیا میں ہمارا جب ایک سوفٹ ایمیج گیا ہے اور سریڈ لینڈ ٹیم آئی ہو گئی اس سے پہلے جو پی ایس ایل ہمارے ہیں بڑے اچھے طریقے سے نقاط پذیر ہوئی اور دنیا کے دوسرے موالے کے کھلاری جو ہیں پی ایس ایل میں آئے وہ کھیلے اور جب وہ یہاں سے گئے تو یقیناً انہوں نے جو ہے وہاں جا کے یہ بات کہی کہ پاکستان جو ہے پوراں ملک ہے تو اب ہم اپنے جو ایمنٹس ہیں وہ زیادہ اچھے طریقے سے مطلب کانفیڈنس کے ساتھ یہاں منقض کر رہے ہیں اور دنیا کی جتنی بھی ٹیمیں اب آسٹریلین ٹیم کے آنے کے بعد ظاہر ہے وہ ٹیمیں بھی آئیں گی جہاں تک انگلینڈ کی بات ہے تو انگلینڈ کی ٹیم اگر ہمارے ملک میں آرہی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ٹوئنٹی کی ہسٹری میں یہ پہلا موقع ہے کہ انگلینڈ کی جمع بھی آئے گی تو سات ٹوئنٹی میچس کے لے گی اس سے پہلے تاریخ میں کرکٹ کی ٹیو ٹوئنٹی کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بھی ٹیم کسی کے خلاف سات میچوں کی سیریز مطلب اس نے کھیلی ہو ٹی ٹوئنٹی کی تو یہ ایک مطلب اچھا سائن ہے دوسرے یہ کہ دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہم نے اس وقت ان کے ساتھ ایک اچھائی کی تھی جب کووڈ جو تھا سر چڑھ کے بول رہا تھا اور دنیا میں مطلب ایسا پیس کا بڑا خیال کی جا رہا تھا اور انگلینڈ جو انگلیش کرکٹ بورٹ تھا اس کو نقصان کا سامنا تھا فنڈس نہیں تھے تو انہوں نے جب ریکفیس کی تو پاکستان مہا پہ ان حالات میں ان خطرناک حالات میں وہاں گیا اور ان کا مطلب فنڈس مطلب بھی کہ زائر ہے ان کو جنریٹ کر کے دیئے تو یہ ایک پاکستان کا بہت بڑا مطلب احسان تھا انگلینڈ کی ٹیم پہ تو اب وہ یہ مطلب ظاہر ہے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا آنے کے لیے اور وہ پھر انہوں نے اپنا دورہ ملتبی کر دیا تھا اس لئے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں سے چلی گئی تھی لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سات مجھے ہوں کہ چار کراچی میں ہوں گے اور تین لاہور میں ہوں گے اور اس کے بعد پھر دیسمبر میں تین تیرس مجھے ہوں گے سیریز بھی ہو گی جس میں انگلیش ٹیم آئے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایک سوفٹ امیج ہے جو ہم نے اپنی پرڈپٹ جیسے پی ایسل دی اس کو بہتر طریقے سے دنیا میں انٹروڈیوز کیا تو یہ اب اس کا نتیجہ ہے کہ اب انگلیش ٹیم آئے گی اس کے ریلڈ آنے بہت ہی اتماع کے ساتھ یہاں باقی ساتھ لیا صاحب تھوڑی سی بات ہاکی کے حوالے سے بھی کر لیں انڈور ویمنس ایشیا کپ ہے ہاکی ٹورنمنٹ تھائیلینڈ میں شروع ہو رہا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس ٹورنمنٹ میں جہاں پر پاکستان کی دس رکنی اسکارڈ کا آج اعلان ہوا ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کی دعا خان کو جو ہے وائس کا اپتان نامذت کیا گیا جی بالکل بڑی اچھی بات ہے یہ آٹا گس سے مطلب بینک آک میں شروع ہو رہا ہے اور شہلہ رضا صاحبہ جن کا کراچی اور سندھ کی ہاکی کے لیے بڑا کنٹریبوشن ہے خواتین کے لیے بھی مینس ٹیم کے لیے بھی اور شہلہ رضا جو ہے صوبائی سملی کی مطلب یہاں پر وزیر بھی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جس جہاں فشانی کے ساتھ وہ لگی رہی ہیں تو اب وہ ان کو مینجر بنائے گیا وہ بحثیب مینجر ٹیم کے ساتھ مان جا رہی ہیں جہاں تک ہماری ٹیم کی بات ہے خواتین ہو کی ٹیم کی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹیز اور نائنٹیز میں ہماری پاکستان کی جو ویمنس ٹیم تھی اس کا سٹینڈرڈ قدر اچھا ہوتا چلا تھا اور وہ اچھا مطلب یہ کہ جو باہر کی ٹیمیں آتی تھی یا جاتی تھی تو اچھی پرفارمنس پیش کر رہی تھی لیکن پھر ایک بریک آ گیا دس پندرہ سال کا اور پہلا لیے کہ اب جو ہے مطلب ہماری ٹیم جو ہے وہ فارم ہو رہی ہے اور دس رکنی ٹیم ہے یہاں پہ انڈور ہاکی ہوگی وہاں پہ خواتین کی تو دیکھنا ہی ہوگا کہ اس لیے کہ ہماری خواتین ٹیم کو یہ پہلا تجربہ ہوا کہ انڈور مطلب ہاکی کھیلنے کا مطلب فیلڈ کی ہاکی تو ہماری خواتین کھیلتی رہی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری مطلب یہ کہ نیک خواہشات ہماری ٹیم کے ساتھ ہیں اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ خواتین ٹیموں کو بہت کم مواقع ملتے ہیں آپ نے دیکھا کہ بسمہ معروف نے ورمنگب میں جو ٹیم ہماری ہاری بھارت اخلاف اور جو ان کو شکست ہوئی بارڈ روڈرز سے تو انہوں نے یہ پلی لیا کہ ہمیں کھیلنے کے مواقع کم ملتے ہیں تو یقیناً کھیلنے کے تو مواقع کم ملتے ہیں لیکن جس طرح کی ہماری مطلب کہ خواتین ٹیم نے انڈیا کی ٹیم کے ساتھ مطلب ہم نے جو دیکھا ہے میچ تو اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری کھلاری جو ہیں بہت جلدی میں حالانکہ ان کو ٹھہر کے کھلنا چاہیے تو خیر ان کے جو منٹور ہیں یا جو بنچ آفشل سے انہوں نے بتانا چاہیے لیکن ہم یہاں ہاکی کی بات کر رہے ہیں لیکن ہاکی تو پاکستان کا قومی کھیل ہے اور جب بھی مطلب پاکستان کا ایک پریک ریکارڈ ماضی کا بہت اچھا ہے پاکستان جو علمپیک ورلڈ کپ اور مطلب چیمپین ٹوپی کا چمپین رہے ہیں اور یہ بہت کم ایسی ٹیم ہیں جنہیں تینوں بڑے بڑے ازادت مطلب حاصل رہے ہیں تو جہاں تا قواتین ہوں کی ٹیم کی بات ہے تو ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں اور یہ پہلا تجربہ ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہماری ٹیم کس طرح کی پرفارمنس پیش کرتی لیکن ہماری خواہش یہی ہے اور ہماری دعائی ہے کہ وہ اچھی قواتین ٹیم کے حالے سے آپ نے دعائیں دیتے نظر آرہے ہیں پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کومن بیلت گیمز میں ہماری جو ٹیم ہے میمن ٹیم انہیں خاص کر مینز ٹیم وہ ہماری کارکردے کی اچھی نہیں دکھا پا رہے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں کیونکہ ہم نے ایش ای کپ میں اچھی پرفارمنس دکھائی دی لیکن اب ہماری پرفارمنس جو ہے ناقص ہوتی چلی جا رہی ہے دیکھیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں گے پاکستان ہاکی ٹیم نے کومن بیلت میں گیمز میں اچھی پرفارمنس نہیں دکھائی تو میں یہ دیکھتا ہوں اور جو میں نے مطلب میچز دیکھے ہیں تھوڑے بعد مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم کا فیزیکل فٹنس لیبل جو ہے جو اس وقت انٹرنیشنل ہاکی میں جو میار ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور اس ٹیم دیکھیں جب جتنا اچھا آپ کی فیزیکل فٹنس ہوگی اتنا اچھا آپ کا اس ٹیمنا اچھا ہوگا اور پھر آپ گراؤنڈ کے اندر اتنے ہی زیادہ بہتر طریقے سے اپنی چیزوں کے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں اپنی ٹیکنیکلیز اور ٹیکنیکل سائٹ پہ اور ٹیکنیکل سائز پہ اس کو بہتر طریقے سے آپ مطلب کر سکتے ہیں تو جب آپ کا اس ٹیمنا نہیں ہوگا اچھا اور آپ کی مطلب یہ کہ فیزیکل فٹنس اچھی نہیں ہوگی تو لا محلال آپ کی وہ مطلب گراؤنڈ کے اندر آپ زیادہ بہتر طریقے سے ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے اور جب آپ ایکزیکیوٹ نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے آپ مطلب یہ کہ وہاں پہ جب آپ گیمز کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے آپ کی سٹوپیج اچھی نہیں ہوگی اور آپ مطلب یہ کہ جو ٹینٹی فائف سے آگے جو ڈی ہوتی ہے ڈی کے اندر مطلب دیکھیں یہ ایسی جگہ ہوتی ہے کہ آپ کو فریکشن آف سیکنڈ میں آپ کو ڈیزیشن لینا پڑتا ہے کہ آپ نے جو ڈوج دینا ہے یا آپ نے پاس دینا ہے یا آپ نے جا کے خود ٹرائی کرنی ہے تو اس میں جو ہے ہمارے کھلاڑی جو ہیں تھوڑے سے کمزور ہیں لیکن میں نے یہ ضرور دیکھا ہے اپنی ٹیم میں اس ٹیم میں کہ انہوں نے وہ باز اور اسپیل اور پیچز میں انہوں نے اچھی پرفارمنس پیش کی ہے اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پروٹنشل ہے لیکن اس ٹیم کو جو ہے تیار کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری ٹیم کو جتنے انٹرنیشنل ٹیموں سے کھیلنے کے مواقعیں ملیں گے تو پھر ہماری ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہوگی انفرچنلٹی پاسٹ یا نیئر پاسٹ میں ہماری ٹیم کو جو دنیا کی دوسری ٹیمیں ہیں ان سے کھیلنے کے مواقع بہت کم ملیں ایک تو فنڈ کی کمی کی ویسے پھر یہاں جو ٹیمیں جو تھی آنا پسم نہیں کرتی بھی آپ کے پاس فنڈ نہیں تھے تو آپ اپنی ٹیموں کو باہر نہیں بیس سکتے تھے اور دوسری ٹیموں کو یہاں آپ بلانی سکتے تھے اور آپ کی سترہ ہے تو جب آپ کی رینکنگ منٹو تھری دی تو باہر کی ٹیمیں خود اپنا پیسہ خرچ کر کے آپ سے کھیلنے آتی بھی لیکن اب تو آپ ریکرس کرتے ہیں تو نہیں آتی تو پیسہ بھی نہیں ہے اور آپ کی جو رینکنگ ہے وہ بھی اتنی نیچی ہے تو بڑی ٹیمیں آپ سے کھیلنا پسند نہیں کرتی اس کی وجہ سے آپ کو تجربہ جو ایکسپرینس ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا یہی گلہ جو ہے بسمہ معروف نے بھی کیا تھا کہ ان کو کھیلنے کے مواقع کم مل رہے ہیں تو انہیں بھی کھیلنے کے مواقع ملنے چاہیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کومنٹ بیل گیمز میں ہماری کسی بھی ٹیم نے اچھی پرفارمنس کا مظاہر ان کیا مہرین بلو جو باکسر گئی تھی ان سے بڑی امید تھی لیکن بہرحال نہیں تھی وہ نہیں کھیل سکیں لیکن ہمارے ساتھ جو ڈراؤ بیک ہوا ایک لڑکا تھا زہیب رشید باکسر تھا وہ تو وہ جو ہے جو وہاں کی انتظامی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے وہ پارڈیسپیٹی نہیں کر سکا مطلب ایمنٹ میں تو اس میں ہمارے جو مددہ اوفیشل تھے ان کی بھی غلطی تھی اور جو وہ مینیج کر رہے تھے ان کی بھی غلطی تھی اور میں آپ کے ہم بتاؤں کہ ایک آسٹریلین سوئیمر ہے ایما میک کیون وہ جو ہے اب تک بارہ میڈل جی چکی یعنی ایک لڑکی ایک سوئیمر بارہ جبکہ ہم پاکستان جو ہے ہم نے کئی ایمنٹس بڑے بڑے کھیلیں اس میں ایک گول میڈل نہیں لیا اور اس مطلب یہ کہ برمنگم میں وہ چار گول میڈل لے چکی ہے اور ٹوگی اولمپک میں اس نے چار گول میڈل لیے تھے تو ہمیں جو ہے انس کو دیکھنا چاہیے ان سے سبق سیکھنا چاہیے تو ہم میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پر فارمنس سے وہ بلکل بھی کتائی طور پر اچھی نہیں ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اولمپک تو تھا نہیں یہاں پہ اتنی زیادہ ٹیم ہے تو تھی نہیں آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈ ہے انگلینڈ ہے اور اس میں مطلب یہ کہ جو آپ کو کمسکم ایک میڈل تو لینا چاہیے تھا بلکل ایک میڈل لینا چاہیے سکتے دعا کی جا سکتی ہے اس وقت بھی سلسلہ جاری ایک کامن ویل گیمز کا مقابلہ جاری ہے اس وقت پوام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب تلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ بات